اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے تو آج کا جو لسن ہے وہ ارتکہ ہے اور سبجکٹ ہمارا ہے آج کا وہ ہے اردو ٹاپک جو ہے وہ کمپیوٹر کا ارتکائی سفر یہ آپ کی کتاب پر سفہ نمبر سو پر درج ہے اور آخر پر سفہ نمبر ایک سو نو پر جو سوالات دیا گئے ہیں میں نے ان سوالات کے جوابات یہاں لکھ دیئے تو آپ اپنی کابی پر ان کو لکھئے اور یادہ کیجئے ان کا گھر پر یاد زبانی یاد کرنی کچھ کیجئے تو میں صرف ان کو پڑھوں گا آپ دیان سے سنیے اور لکھئے تاکہ آپ کو پڑھائی میں آسانی ہو جائیں اور آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک ہو جائیں پہلا سوال جو ہے وہ کمپیوٹر کسے کہتے ہیں جواب اس کا جو میں نے دکھا ہے وہ کمپیوٹر ایک آئی سی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ کمپیوٹر سے کیا کام لیے جا رہے ہیں اس کا جو جواب ہے وہ کمپیوٹر سے ہوای جہاز اڑائے جاتے ہیں کمپیوٹر چانج پر پہنچنے میں انسان کی مدد کرتا ہے اس سے ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویجین، ریل گاڑے اور چھاپ کھانے وغیرہ چلائی جاتے ہیں اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے وہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھا اس کا جو جواب ہے وہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر انیس سو انیس اسوی میں بنا تھا اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے آج کے دور میں کتنی قسم کے کمپیوٹر بنائی جاتے ہیں جواب اس کا ہے آج کے دور میں دو قسم کے کمپیوٹر بنائی جاتے ہیں ایک ڈیجیٹل یعنی ہنسو کا کمپیوٹر اور دوسرا انالوگ یعنی نابتون کا سسٹم اس طرح آج میں نے چار سوالات کے جوابات لکھے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ان کو اپنی کائپی پر لکھیں ایادہ کیجئے گھر پر ان کو دھرائیے اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کل اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو کل ہم ان سوالات کے جوابات دونیں گے لکھنے کی کوشش کریں گے تو آج کا جو سبق یہ سوالات کے جوابات ہیں وہ اتنا ہی ہے کل ہم پھر حاضر ہو جانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے بھوکے وسلم